بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد ویلکم تو دو شو صاحبوں خبر آپ سب نے سن لی ہوگی کہ اب سیویلین کے ٹرائلز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوں گے اور سپریم کورٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے جس میں فائز عیسیٰ کی اور آسم منیر کی ان کے ہم نوا کی مرضی شامل ہے اور یہ ایک تاریخی غلطی ہوگی جو پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچائے گی اس کا تائین تو آنے والا وقت کرے گا ایک لائن ہے جو صدیوں ان عدالت کی دیواروں سے ٹکرائے گی اور جس کو تاریخ ہمیشہ یاد دکھے گی بھول نہیں پائے گی وہ لائن عمران خان نے کہی ایک جج نے جب ان سے یہ کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو انصاف نہیں دے سکتے تو عمران خان نے کہا آپ مجھے کیا انصاف دیں گے جو خود قید میں ہیں کیا لائن کہی کیا آپ مجھے کیا انصاف دیں گے جو خود قید میں ہیں وہ کس کی قید میں ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ کس کی قید میں ہیں یہ سارے ججز کس کی قید میں ہیں صاحب امریکہ میں اگر نائنصافی ہو جائے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے تو دوسرا آدمی فورا جو وکٹم ہوتا ہے وہ فورا کہتا ہے یہ بڑی اہم سے بات ہے فورا کہہ دیتا ہے اور وہ کورٹ جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ نائنٹی ٹائمز دیکھا اس کو انصاف ملتا ہے پاکستان میں اگر کوئی کسی کی جائدہ دھڑپ کر لے کوئی ذاتی کر دے کوئی قتل کر دے تو جو مظلوم ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں روز محشر تمہارا دامن پکڑوں گا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اتنا بڑا فاصلہ کیوں ہے ایک کو زندگی میں انصاف مل رہا ہے وہ اس کے لئے کہتا ہے میں انصاف حاصل کرلوں گا دوسرا کہتا ہے میں روز محشر یعنی مروں گا جب جاؤں گا تب وہاں جا کے یہ مجھے انصاف ملے گا کیوں اس لئے کہ وہ مایوس ہے یہاں پر اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا حقیقت یہ ہے وہ اگر تھانے میں جائے اپنی ریپورٹ لکھانے تو وہاں پہ اس کو ایک بڑا صحت مند بدماش جو ہے وہ پولس کی وردی میں بیٹھاوا ملے گا اور اس کے کچھ گماشتیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے جو اس کو ٹٹولیں گے اس کو درائیں گے اور پھر اس سے کچھ پیسے لیں گے پھر اس کی اف آئی آر درچ کریں گے درخواست رکھیں گے ورنہ نہیں لکھیں گے وہ یہاں سے اگر بچ نکلے ان بدماشوں کے چنگل سے اور عدالت میں پہنچ جائے تو اس سے بڑے بدماش مل جائیں گے وہ پولس کی وردی میں نہیں ہوں گے وہ کالے گون میں ہوں گے وہ اور زیادہ چپ زبان ہوں گے ان کو وہ ذرا تھوڑے پڑے لکھے بھی ہوں گے تھانے دار کے نسبت اور پھر وہاں پر انصاف اسی کو ملے گا جو زیادہ پیسے خرچ کرے گا انصاف اسی کو ملے گا غریب مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس چکر میں کون پڑے کہ اب تھانے جائے پھر پیسے دے اور وہاں جائے پھر وکیلوں کے ہاتھوں لٹے پھر جد جو ہے وہ پیسے مانگے تو وہ کہتا ہے میں روز محشر تمہارا دامن پکھوں گا یہ دونوں سوسائٹی دونوں معاشروں کی تصویر آپ کے سامنے ہیں ہاں کبھی ہمارا مسلمانوں کا بھی یہ حال تھا کہ ایک مسلمان پوچھ سکتا ہے حاکم وقت سے کہ یہ دوسری چادر جو آپ کے جسم پہ ہے یہ کہاں سے آئی ایسا بھی دور دیکھا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں میرے بیٹے کو اتنے کوڑے مارو اس نے یہ زنا کیا اس عورت کے ساتھ زادتی کیا جب وہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں جو کوڑے بج گئے اس کی قبر پر مار دے یہ دور دیکھا ہے لیکن یہ کہانیاں ہیں سچی کہانیاں ہیں یہ وقت گزر گیا ہے ہم نے اس پہ کچھ عمل نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ ہمارا عدالت نظام دنیا میں ایک سو تیئیس یا ایک سو تیس نمبر پہ آتا ہے عدل کے حساب سے پرفارمنس کے حساب سے اور ججز کی مراج جو ہیں وہ دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتی ہیں یہ لوگ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں ساہبوں دو بنیادی باتیں میں چاہتا ہوں آپ ذہن میں رکھے تاکہ ہم جلدی سے آگے بڑھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ سب سے بڑی نائنصافی ہوتی ہے کہ نائنصافی کو ایسے پریٹنٹ کیا جائے کہ انصاف ہو گیا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب ظالم اور مظلوم کے درمیان میں بات ہو رہی ہو اور آپ یہ کہہ دیں میں تو نیوٹرل ہوں تو میرے جیسا شخص تو بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے وہ واضح طور پہ کہہ دیتا ہے کہ تم منافق ہو اگر تم ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہو تو پھر تم بیکار ہو تم بیکار آدمی ہو ایران کے ایک بڑے عالم ہے ڈاکٹر شریعت ہی انہوں نے کہا تھا جس وقت تمہاری ضرورت ہو مظلوم کو تمہاری ضرورت ہو اور تم وہاں سے بھاگ جاؤ نہ آؤ اس طرف تو تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت تم مسجد میں سجدے کر رہے تھے یا کسی کھوٹے پہ بیٹھے تھاتا تھائیاں کر رہے تھے دادے آج دے رہے تھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تم اس وقت ماں نہیں آئے یہ اہم بات ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہر معاشرے میں یہ کردار ہے اور نیوٹرل ہونا کوفی ہونا تو بہت شرمندگی کی بات ہے اچھا اب آئیے ذرا یہ کوٹ مارشل کی طرف کہ ملٹری کوٹس کیوں دیکھئے بنیادی بیسک بات ہے ہماری کوششی ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام میں کم وقت میں سادہ طریقے سے آپ کے سامنے سچائی سے بات دائریکٹ رکھنے گھوماتے پھر آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے مجھ سے سرہ دیکھیں ملٹری کوٹس ہوتے ہیں وہ ملٹری کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے اندر ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے فوج میں ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے کوٹس ملٹری کوٹس بنایا جاتے ہیں اور جو ان کے معاملات ہوتے ہیں کچھ دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ سزا دیتے ہیں وہاں پہ کچھ زیادہ گواہان نہیں ہوتے وہاں کوئی بحث نہیں ہوتی وہاں کوئی زمانت نہیں ہوتی وہاں کسی سے کچھ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی یہ فیصلہ آپ نے کس وجہ سے دیا ہے وہاں ایک جج ہوتا اس کے نیچے کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کرنل صاحب جو ہے وہ صاحب دفعہ پڑھ کے سنا دیں گے برگیڈیا صاحب وہ جو ان کا جو سسٹم ہے دونوں کی نظریں جو ہوتی ہیں اپنی ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو پلوٹ ملنے ہیں ایک یا دو ان پر ہوتی ہے ان کی غرص ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے وہاں عقل و فہم کا ثبوت کا گواہان کا جرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا اچھا پاکستان میں یہ کیوں قائم کی گئے ہیں کیوں اس کی اجازت دی گئی ہے یہاں پر صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد عمران خان کو پکڑ کر نو مئی کے واحد ساتھ جو انہوں نے خود پلان کر کے کروائے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں گھیر کر عمران خان کو سزا موت دو وہ کہہ چکا ہے اس کو خبر ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا کہا تھا محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات و موت کے پرول خارزاروں سے وہ جانتا اس کو فیلنگ ہے وہ اپنی بہن سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہے یہ جلدی سے فیصلہ کر کے آپ اس کو نمٹا دینا چاہتے ہیں وہ کہاں سے ہوگا ملٹری کوٹس کے ذریعے ہوگا سیویلین کوٹس میں تو جرہ بحث ہوگی وہاں پہ بھی یہ اپنا چلا لیتے ہیں بھٹو کے خلاف چلا ہے نا وہاں پہ بھی اپنا سسٹم کرواہی لیا تھا نا فیصلہ یہ جب کسی بات کو تیہ کر لیں تو یہ کر لیتے ہیں وہ کام اس کے ریزلٹ پاکستان کے حق میں کتنے خراب آئیں یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں پرائم منسٹر بینظیر کے دور میں ان کے بھائی کو ان کے گھر کے آگے تیہ کر لیا تھا مارنا ہے مار دیا بھٹو کو تیہ کر لیا تھا مارنا ہے مار دیا بینظیر کو تیہ کرنا تھا مارنا ہے مار دیا کوئی کچھ کر پائے آج تک اس قوم میں اتنا سپارک ہے میں تو کچھ نہیں کہوں گا آپ جانتے ہیں کہ اس قوم میں کتنا جذبہ ہے اچھا یہ صاحب جو آئے ہیں فائز عیسیٰ ذرا ان کو دیکھئے کہ پہلے اس کو پیشے نظر رکھئے گا کہ ان کے تین ان کی تین پراپرٹیز لندن میں ہیں اچھا پہلے تو یہ بہت گنگ آتے تھے آئین کی بالا دستی یہ اور وہ اب جب سے یہ آئیں ہیں چیف جسٹس بنے ہیں تو یہ درتے ہیں بری طریقے سے کس سے جرنیلوں سے کانے ہیں یہ کس کے نواز شریف کے جی اب یہ دیکھئے ان کی چالاکی مکاری کہ انہوں نے جو پینل بینچ بنی اس میں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ اگر ذرا سا بھی فیصلہ ادھر ادھر ہو گیا تو میری فائلیں نہ کھل جائیں اس کی تفصیل میں ایک پرگرام ہے آپ کو بتا چکا ہوں یہ کہا تھا کہ یہ جو پراپرٹیز خریدی ہیں بیگم صاحبہ امریکن سکول میں پڑھاتی ہیں امریکن سکول میں پڑھانے سے اتنا اتنی رقم ملتی ہے اب یہ چھوڑ دیجئے اس آدمی نے کیا 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 قانون شک نہیں کی ہے اس لمحے کی بات کیجئے اس نے فائزی سانے ان صاحب نے ایک فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ اب سو موٹو نوٹس جب بھی کوئی بینچ بنائیں گے چیف جسٹس تو تین آدمیوں کی کمیٹی ہوگی جو تیہ کرے گی انہوں نے کوئی کمیٹی کمیٹی تیہ نہیں کی کوئی کمیٹی نہیں آئی انہوں نے خود ہی جج اپوائنٹ کر دیئے اور وہ جج اپوائنٹ کیے جو ملٹری کی بات کو ماننے والے ہیں عمران سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں جس میں تاریخ مسعود جیسے لوگ ہیں وہ جج بننے کے قابل ہے وہ صاحب جن کا نام ہے تاریخ مسعود انہوں نے حال کے اندر عدالت میں بیٹھ کے وہ وہ الفاظ کہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ تو کنٹرو ورشل ہیں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے خواجہ صاحب جو پہلے سپرین کورٹ کے جج تھے انہوں نے کہا ہے اور آپ کو یہاں آپ نہیں بیٹھیں تو یہ جج کے الفاظ ہیں جو کرنا کر لو میں یہاں بیٹھا ہوں تمہاری ایسی کی تحصیح یہ لیجئے جو کرنا کر لو میں یہی بیٹھوں گا وہ زبردستی بیٹھ گیا بینچ میں ان سے گزارش کی جاری کہ آپ تشریف لے جائیے آپ بہت کنٹرو ورشل ہیں لیکن وہ کہہ رہا جس میں دم ہو آگر اٹھا لے مجھے اس کے پیچھے کون ہے کچھ قوتیں ہیں جو اس کو اتنی لمبی زبان دے رہی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں اٹھتا جاؤ جو کرنا ہے کر لو یہ ایک جج کی زبان ہے یہ محذب زبان ہے جس کو کرنا کس نے پوائنٹ کیے سارے فائز عیسہ نہیں پہلے وہ جو گئے ہیں بندیال صاحب بندیہ چمکے گی وہ ایک اتنی ناہل آدمی تھے کہ انہوں نے کوئی بڑا اچھا فیصلہ لینے کے بجائے وقت کو ڈھکا دیا اب وہ آٹھ لاکھ مہینہ ان کو پینشن ملے گی گارڈ ملے یہی سمجھاتے رہے کہ بھئی الیکشن ہونے چاہیے آپ ان سے بات کر لیں آپ ان سے بات کریں آپ ان سے بات کریں آپ ان سے بات کریں یہ کام ہے میں اس دن بھی یہ پروگرام کرتا تھا کہتا تھا آپ سے کہ بھائی جج کا کام فیصلہ سنانا ہے حق اور سچ کو واضح کرنا ہے رائٹ اور رونگ میں تمیز پیدا کر دینی ہے نہ کہ لوگوں کی مشاورت کراتے رہے اس نے ٹائم گزارا لیکن ایک کام کر گئے تھے وہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سیویلین کے جو ٹرائلز ہیں وہ ملیٹری کوٹس میں نہیں چلیں گے یہ دنیا میں نہیں ہوتا کوئی امرجنسی سیچویشن آ جائے کہ بہت ہی انیویجویل سیچویشن ہو جائے تو ہو سکتا ورنہ نہیں ہوتا کہیں بھی ایسا وہ ان کی اپنے لئے ہوتے ملیٹری کوٹس اگر تمہیں ملیٹری کوٹس میں کیس ہی چلانا ہے تو تم کیس چلاتے یا یا خان پر کیس چلاو زیاء الحق پر کیوں قبضہ کیا تھا کیس چلاو مشرف پر مشرف کے مرنے کے بعد کیس چلا رہے ہو وقت گزارہ کرنے کے لئے یہ ان کی ذہانت ہے یہ علم انہوں نے حاصل کیا ہے بھٹو کو تختہ دار پہ پہنچانے کے بعد اب اس پہ مقدمہ چلا رہ ہو کہ وہ غلطی ہو گئی تھی یار اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی آپ کسی دوسرے کنٹری کے آدمی کو سمجھائیے گا کہ ہمارا چیف جسٹس ایک دن بولا کہ ہم پہ بہت پریشر تھا اس لئے ہم نے بھٹو کو ٹانگی گیا بہت خوب چیف جسٹس بہت بڑی بلا ہوتی ہے وہ کسی اس پہ بیٹھنے کے لئے ایسا ایسا گنڈا بیٹھا ہے جن کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں اور آج بھی ہیں آج بھی وہ موجود ہیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں جو وہ کتنے بڑے راشی ہیں اور کتنے بڑے بدماش تھے وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ملک کیسے چلے یہ ججز ہیں پہ اب آپ کو اپنا کردار تائین کرنا ہے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا مظلوم کی آواز بننا ہے یہ اب آپ کے ضمیر کو چیلنج مل گیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو کوفی نہیں ہونا چاہیے بھلے مر جائے میں یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ کے نواسے نواسے ان کے ساتھ ظلم اور مسلمان خاموش یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے نام پہ لوگ جان دے دیتے ان کے نواسوں پہ تو وہ بھی انسانی تھے کوفی تھے اور یہ آج بھی انسان ہے لیکن خدا کے واسطے اپنے آپ کو اس گروہ سے دور رکھئے گا حق اور سچ کے ساتھ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہوئے گا اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے گا انصاف کے لیے پاکستان کے بہتر مستقی اگر میری بات آپ سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور موسیقی